سبسکرائب کریے اے ایم ایس ٹیک این گرافکس کو بل ایکن کو آن کر دیجئے ایسے انفرمیٹک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہلو گرڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریا سے ہوں گے خوش ہوں گے اور آج کی گلاس میں ہم لوگ لاسو ٹھول کے بارے میں جانیں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اوکے تو میں یہاں پہ دو ایمیجز لینے والا ہوں جس پہ ہم لوگ پریکٹس کریں گے اور یہ ایک ایمیج ہے اور یہ ایک تو یہ جو ایمیج ہے مجھے اس والی ایمیج کو کراپ کر کے یہ والی ایمیج پہ سٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے پچھلی کلاس میں ہم نے ریٹینگولر ٹول سے ایمیج کو کراپ کیا تھا اور سٹ کیا تھا لیکن اس میں ہم لوگ بیگراؤنڈ ریموف نہیں کر سکتے تھے اور یہ جو لاسو ٹول ہے اس کی مدد سے آپ بیگراؤنڈ بھی ریموف کر سکتے ہو پہلے لاسو ٹول کا جو شورٹ کٹ کی ہے وہ ایل آپ اپنے کی بار سے جیسے ہی ایل پریس کریں گے لاسو ٹول آ جائے گا اور آپ اس کے یوز کر سکتے ہو تو یہاں یہاں پہ لاسو ٹول پہ آپ اگر رائٹ کلک کرو گے تو تین اور بھی ٹول سے اس میں فرسٹ ہے لاسو ٹول سیکنڈ ہے پولیگانل لاسو ٹول اور تھرڈ ہے میکنیٹک لاسو ٹول تینوں ٹول کا یوز کر کے آپ بائیگراؤنڈ ریموف کر سکتے ہو تو جو فرس ٹول ہے اسے آپ کو فری ہائنڈ یوز کرنا پڑے گا مطلب آپ اپنی ماؤس کو ایک بار پریس رکھو گے پریس رکھتے ہوئے آپ جہاں جہاں پہ بھی اس کو سیلیکشن بنانے کے لیے ڈراؤ کرو گے وہ وہاں پہ ڈراؤ ہوتا جائے گا جیسے کہ میں یہاں پہ کنٹرول پلس پریس کر رہا ہوں اور زوم کر لیتا ہوں یہ ایمیج کو دن یہاں سے لاسو ٹول فرسٹ والا اور جیسے آپ اس ماؤس کو آپ کو پریس رکھتے ہوئے اس کو ڈراؤ کرنا ہے کچھ اس طرح سے اوکے تو یہاں تک ہم رکھ گئے اور ہمیں اور بھی نیچے سیلیکشن بنانا ہے تو آپ زوم انگ زوم آؤٹ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اپنے کی بورڈ سے اس پیس پریس کریے اس پیس بٹن اور آپ ایمیج پہ کوئی بھی ایریے پہ آپ جا سکتے ہو آپ کے پاس ایک ہینڈ ٹول آ جائے گا جس کی مدد سے آپ کو ایمیج کے کوئی بھی ایریے پہ آسانی سے جاپ سکتے ہو اور پھر ہمیں سیلیکشن بنانا ہے کیونکہ اس طرح سے کیونکہ تو میں یہاں پہ اتنا ایریہ سیلیکٹ کر چکا ہوں اور مجھے اور بھی ایریہ یہ پورا ایریہ مجھے سیلیکٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ نیکس والے ٹول کی مدد سے اور سیلیکشن بناؤں گا ریٹ کلک کریں گے پولیگانل لازر ٹول سیلیکٹ کر لیں گے والا جو ٹول ہے وہ ایسے فری ہینڈ یوز نہیں ہوتا ہے یہ لائنس ڈراؤ کرتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایسے یہ جو لائنس ہوتے ہیں وہ ڈراؤ کرے گا ٹھیک ہے تو اب یہ مجھے سیلیکشن مائنس کرنا ہے تو جو پچھلی کلاس میں ہم نے ٹول کے آپشن دیکھے تھے ایس اپشن اس والے ٹول میں بھی ہے تو وہی فارمٹ آپ اس میں بھی فالو کرو گے آلٹ پریس کرو گے تو یہ مائنس کرے گا شفٹ پریس کرو گے تو پلس کرے گا یا پھر آپ یہاں سے بھی اپشن میں جا کر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو اوکے تو میں یہاں پہ شفٹ پریس کر کے یہ اور بھی سیلیکشن بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم لوگ نیکسٹ والے ٹول کی مدد سے سیلیکشن کریں گے تو آپ کو رائٹ کلک کرنا ہے جن یہاں سے مائنگیٹک ٹول لینا ہے مائنگیٹک لاسو ٹول اور ابھی یہاں پہ ہم لوگ سیلیکشن بنائیں گے تو یہ والا جو ٹول ہے یہ کیا کرتا ہے بیسیکلی جو آپ کا بیک راؤن ہوتا ہے اگر وہ لائٹ کلر ہے اور جو بٹیکولر آپ کو جس ایمیج کو کرنا ہے وہ اگر ڈارک ہے تو جو ایجس ہوتے ہیں اس پہ آٹومیٹری مائنگیٹ کی طرح جو ہے سیلیکشن بنا لیتا ہے صرف آپ کو ایک جگہ پرس کرنا ہوتا ہے اور آپ کو صرف اپنے ماؤس کو جیسے آپ اپنے کرسر کو موو کرتے رہتے ہو تو وہ اس حساب سے سیلیکشن کرتے رہتا ہے تو یہاں پہ میں بتاتا ہوں آپ کو شیفٹ پرس کریں گے ایٹ یہاں پہ ہمارا جو سیلیکشن ہے وہ تھوڑا سا رونگ ہو گیا تو ہم بیک اس پیس دوائیں گے تو یہ جو ریڈن جائے گا ٹو لیوز کرتے ہوگا اگر آپ کا رونگ سیلیکشن ہوتا ہے تو آپ کو صرف کی بوڑ سے بیک اگر اس پیس پرس کرنا ہے گلیلیڈ بھی پرس کر سکتے ہو ٹھیک ہے اکے تو ہم نے جہاں سے سیلیکشن سٹارٹ کے آتا ہمیں وہیں پہ جانا ہوگا یہاں تھے ڈبل کلک کرتے ہی یہ سیلیکشن کمپلٹ ہو جائے گا یہاں پہ تھوڑا سا رونگ سیلیکشن ہو چکا ہے تو میں لاسو ٹول ہوں گا اور یہاں سے آلٹ پرس کر کے اس کو مائنس کریں گے سیلیکشن کو تو اب یہ پروپر طریقے سے کروپ ہو چکا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ایریا جو ہے وہ مس ہو گیا تھا تو آلٹ پرس کرنا ہے آلٹ پرس کریں گے پھر تو آپ اس والی ایمیج کو ابھی ہمیں والی ایمیج پہ ہمیں سیٹ کرنا ہے ہے تو آپ ڈبل کی مدد سے بھی آپ اس کو وہاں پہ موف کر سکتے ہو یا پھر آپ اس کو کوپی اینڈ پیسٹ بھی کر سکتے ہو کوپی کرنے کے لیے آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرل سی اینڈ جہاں پہ آپ کو پیسٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ کنٹرل بھی جیسے پریس کریں گے تو کوپی اینڈ پیسٹ ہو جائے گا پھر آپ ایڈٹ میں جا کر کوپی کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں کی بورڈ سے بھی آپ کر سکتے ہو جیسے چاہے ویسے اور یہ والی ایمیج پہ آئیں گے یہاں پہ ہمیں پیسٹ کرنا ہے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایمیج ہے اس پہ اس کی کیاپ پر کنگ لکھا ہوا ہے تو اگر میں اس کو روٹیٹ کروں گا تو یہ بھی الٹھا ہوا جائے گا تو ہم کیا کریں گے بیگراؤن کو ہی روٹیٹ کر لیں گے تو بیگراؤن ہے اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈبلیکیٹ کوپی بنانا پڑے گا کو بیگراؤن کی تو آپ یہاں پہ آکے رائٹ کلک کر کے ڈبلیکیٹ بھی لے سکتے ہو یہاں پھر آپ جیسے آپ کنٹرل جے پریس کرو گے تو یہاں پہ کوپی بن کے آ جائے گے کنٹرل ٹی پریس کرنا ہے پھر آپ کو آہ رائٹ کلک کریں گے کہیں پر بھی اور یہاں سے آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہو اور یہ روٹیٹ ہو جائے گے ٹھیک ہے تو اس لیر کو سیلیکٹ کریں گے کنٹرل ٹی پریس کریں گے آپ اگر اوڈ ورزین یوز کر رہے ہو تو آپ شفٹ پریس کر کے چھوٹا کریں گے اگر آپ نیو ورزین یوز کر رہے ہو تو آپ ڈیریکلی چھوٹا کر سکتے ہو اوکے تو کنٹرل پلس زوم اینڈ اس کو پروپر سیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی یہ اوکے اوکے لگ رہا ہے لیکن اس میں ہمیں تھوڑا سا شیڈوز وغیرے دالنا ہے تو اس کی مدد سے اور بھی اچھا لگے گا تو میں بی پریس کر کے برس ٹو لے رہا ہوں اور یہاں پہ ایک نیو لیئر بنائیں گے نیو لیئر بنانے کے لیے آپ کو یہاں پہ یہ اوپشن پہ کلک جیسے ہی کریں گے تو یہاں پہ ایک نیو لیئر بن کے آ جائے گی یا پھر آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرل شفٹ اینڈ اینڈ جیسے ہی پریس کرتے ہو تو آپ کو ایک ڈائلک باکس اوپن ہو کے آ جائے گا جہاں پہ آپ کو لیئر نیم وغیرہ دے کے نیو لیئر کرنا ہے اور رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ سوفٹ والا اپشن لیں گے پھر جیسے آپ یہاں پہ کلک کرو گے کہیں پر بھی تو ایک جو ہے شیڈو بن کے آ جائے گی اور اس کو سائز ہم تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں دین یہاں پہ اس کو بیک سیڈ لینا ہے تو اس اس والی لیئر کو اس والی لیئر کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بیک میں چلی گئی اور تھوڑا سا اس کو سائز سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو کنٹرل جے پریس کر کے اس کی ایک اور کاپی بنانا ہے اور وہ والی کاپی کام یہاں پہ سیٹ کر لیتے ہیں جیسے آپ کنٹرل سیرو پریس کرو گے تو یہ زوم آٹ ہو کے آ جائے گا جو آپ کا اورجینل سائز ہے اس پر لاسو ٹول کے بند سے آپ کوئی بھی بیک گراؤنڈ ریموف کر سکتے ہو بہت ہی آسانی سے تینوں ٹول کا استعمال کر کے تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دو شیئر کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو آرن کر دو تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو لونٹیفکیشن آ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی ٹکیر ویلائیف اور اللہ حافظ